سنویر بھائی آج ہے گا آپ کراچی سے کھیلو جب ختم ہوگا سب دارش کے نیریا بھی کراچی سے کھیل ہے اب ساتھ بھی کھیلے ہوگی وہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں ایک تو ای سی بی نے ان پر پابندی لگا ہے ایک سپیکٹ وہ یہ کر رہے ہیں کہ پی سی بھی اٹھاتے دوسری بات انڈین چینلز پر بیٹھ کے بول رہے ہیں یہ پاکستان میں مجھے کنورٹ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا تھا میرے ساتھ شاید آفریدی کھانا نہیں کھاتے تھے میرے ساتھ یوں نہیں مجھے تو لگ رہا ہے ادنان سمی کی طرح ان کو انڈین سٹیزنشپ چاہیے مل جائی گی دوسرا مل جائی گی ایسی ایسی ارکتیں کریں گے مودی صاحب کو بولیں میرا بیان اٹھواؤ یہ کیوں کر رہے ہیں وہ چیپ پبلسٹی سٹنٹ کیوں کر رہے ہیں یہ اس نے گھٹیا قسم کی ارکت پہلے بھی کی تھی اٹینشن سیکر اس پہ یہ اتنا خوش ہوا پتہ نہیں مجھے اصل میں ہوا یہ تھا جب اس نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے نا اس پہ اس نے گھٹیا ارکت کی اب اس کے سبسکرائبر ایسے بڑھ رہے تھے جیسے پتہ نہیں جنرل سٹور میں یہ تھیلیا نہیں بھی نکلتی اس طرح اس کے سبسکرائبر بڑھ رہے تھے یہ پاگل ہو گیا اچھا اس سے پہلے اس کے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے تھے نہیں وہ تو بالکل ہو گیا جب اس نے بنایا نا یوٹیوب تو اس کے سبسکرائبر نہیں بڑھتے تھے تو اس کو پسنی کسی نے بولا ہوگا کیا کر اس نے یہ گیم ٹھیکلا اچھا سب ترابہ بڑھنے لگ گئے میں ساری باتیں بتا رہا ہوں یہ تو ہے اس میں سے چک کر رہے ہیں لیکن کہ بھائی کے میں سب بتا رہا ہوں صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد جو ہے کہ اس دوران بھی انہوں نے انہیں چینل میں بات کی وکران گپتہ سے انہوں نے بات کی اس نے تو یہی بولا بھولا بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ نے ڈائی سو سے زیادہ بٹے کیسے لے گی صحیح ہے اس کے بعد یہ ہوا اس وقت سو رہت ہے جب آپ کے ساتھ کوئی کھانا نہیں کہا اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک انڈیل انڈو پلیئر فاز برو راجیش نویش کے نام سے ان کو میں لے کے آگیا اگلے دن میں نے بولا بھائی جن آگیا میرے پاس اگلے دن اگلے دن میں یوٹیوب چینل پہ لے کے آگیا اچھا دانش بھی یوٹیوب کی سو جائے تھا آپ نے بھی اپنی یوٹیوب کی سو جائے تھا تو اس کو بٹھانے سے میرا سلسکراب بھول 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 ہے بہت چلا گیا رہا تنگیر بھول کی دورت میں بلاک کرو بنا خراب آپ بھی ہیں بنا خراب میں سارا کام کرو میں نے کہا آپ کی ڈیفرنڈ میں آگیا پر لویل ہو میرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ پوری ڈیٹیل نکل مانی تو وہ اگلے دل میں اس کو یوٹیوب پہ لے کے آگیا میں اس کو اس میں سے لے کے آیا کیونکہ وہ بھی کرکٹ کھیلا ہے اور دس بارہ سال میں اور وہ انگلینڈ ایک ہی گھر میں رہے ہیں اچھا ہم میرے کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں وہ کھاتا پیتا تھا جو پیتا تھا جو کھاتا تھا ہم ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں تو میں اس کو لے کے آگیا اچھا وہ آگیا میرے پاس میں نے دانیش میں اس قسم بات کیا دانیش نے کیسے بات کی ہے آپ مجھے بیشت بلا لیں اس نے سارا بولا بھائی میں ان کے ساتھ کھیلوں میں سب کچھ کھیلتا ہوں میں یہ مجھے تو کبھی بھی آج دن تا کسی نے نہیں بولا کہ اس گلاس میں تم نے پانی کیوں کیا کانا کیوں کیا اچھا جب یہ ہو اس کے بعد دانیش صاحبی ہٹی انہوں نے پھر اپنے یوٹیوب چینل میں ہمیں اس نے مجھے سب کچھ بولا کہ یہ ہو ہیں اس نے پھر اپنی خار میرے اوپر کئی اور چینلوں پر نکالی اس رہ گئی تو وہ جو اس کے سبسکرائبر بڑھے تو اس نے بولا پتہ نہیں میں تو اب انڈیا کا نیشنل ہو گئے وہ لگتا ہے اسی طرح پھر وکران سے بات کی وکران نے ٹھیک ٹھاک قسم کا اس کو وہ کیا وہ یہ وہاں سے ہو گئے ٹھنڈے بلکل پھر ان کے بعد کرتے گیا اب یہ امریکہ چلے گئے یہ اسائلم لینے کے چکر میں لگاوا امریکہ میں جو مجھے لگتا ہے اوہ بھائی تم گھٹیا قسم کی تمہاری سوچ تم کہتے ہو دوسروں کو تم اتنے بڑے فکسر ہو یار تم نے پاکستان کا نام بن نام کیا ہم نے اس کی اتنی موٹی موٹی فائلیں دیکھی ہیں یہ جب لے لے کے آتا تھا کسی کے پاس میرے سامنے پڑی بھی تھی جب لے لے کے آتا تھا یہ کسی کے پاس میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا میں اس ٹیم بھی بولتا تو ان کو اوہ بھائی یہ ڈرامے باز ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا یہ ڈرامے باز ہے ٹھیک ہے تو بات یہ اس کے پاس نہیں پاکستان سے کھیل لیا سنو بات یہ اس کے پاس خود accept کر لیا اس نے بھائی تم خود ڈرامے باز ہو اب تم یہ کارڈ کھیل رہے ہو ڈرامے بازیاں کر رہے ہو تو بات یہ ہے کہ گھٹیا پن تم خود کر رہے ہو اگر تمہارے کے ساتھ کسی نے ایسا کرنا تھا تو کوئی تمہیں ڈائسوں سے ڈائس آؤٹ کرنے دیتا ملک میں دوسری بات ملک میں ہمارے اپنے نیچے جو ہے نا ہم مل بات کے رہتے ہیں ہمارے دوست ہیں سب مل بات کے رہتے ہیں آپ نے 261 پروپرٹی بنا لی پیسہ بنا لیا پاکستان کے نام پہ پاکستان کے نام پہ میری ایک سٹ ٹیسٹ میکچز معنی رکھتے ہیں یار میں آپ کو بتاؤں میں اتنا عرصہ اس کے ساتھ ٹکڑتے ہیں اتنا عرصہ اس کے ساتھ ٹکڑتے ہیں جس ٹیم میں یہ را ہے یہ پاکستان ٹیم میں بھی رہا میں جتنا عرصہ رہا میں نے آئی دن تک میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنی علاوہ بھی بات کر رہا ہوں میں نے آئی دن تک کسی لڑکے کو اس کے پیچھے بھی کسی لڑکے نے مجھے آج دن تک نہیں بولا کہ یار کیا ہندو کو ٹیم میں سلیکٹ کر لیا ہے کیا اس کا کھانا ساتھ بیٹھ کی کیوں کھا رہا ہے میں نے آئی دن تک میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں میں نے آئی دن تک اس کی برائی کبھی بھی کسی لڑکے اس بارے میں نے سنی پرفارمنس تو ہماری بھی برائیاں کرتے ہیں لیکن یہ مذہب وذہب کے بارے میں آئی دن تک کسی نے بات نہیں کی یہ جھوٹا آدمی ہے میں تو گورنمنٹ میں نے میں نے میں نے آج ایک ٹویٹ کیا میں نے کہا اور آپ کو پتا ہے جس جگہ بات کر رہا تھا اس ہوش نے بھی اس کو بولا کہ اگر یہ مسئلہ تھا تو تم ایسی کرکٹ کیا سکھیل گیا دوسری بات میں نے تو آج تو گورنمنٹ پاکستان سے ٹویٹ پر ریکوست کی کہ بھائی ان کے وہ پروپٹیز بین کرو یہاں پہ اسیٹ اسیٹ تو ان کے سیل کرو ان کے اسیٹ پاکستان کے خلاف باتے کر رہے ہیں وہ بھی آپ انڈین ٹی وی چینلز پہ جا ہاں یہ ان کا سپورٹ فکسنگ ہے جو میں میچ فکسنگ تھا وہ کس نے پکڑا تھا انگلینڈ نے انگلینڈ ٹرکٹ بورڈ ٹریبونل کا بنا مائی چرا کس نے تنائی مائی انگلینڈ میں تو پھر ہم بھی گلد ہو رہا ہوں وہی نا مرون بیس فیلڈ اسی نہ بولا تھا نا جب اس کو بلایا تھا ہیرین کے لیے اسی نہ بولا تھا بھائی اس نے اتنے پیسوں کی بات کی تھی مجھے مجھے یہ بولا تھا کہ تم سے بھی یہ بندہ ملوا ساری باتیں چھوڑو انہوں نے تو اپنا کنفیس بھی بیچا تھا اور جزیرہ پہ وہ ڈاکیومنٹی کے انتر بیچا تھا سب کو چھوڑے جس کاؤنٹی سے کھیل رہا تھا جس کاؤنٹی سے کھیل رہا تھا وہ کاؤنٹی بے وکوف ہے تمہیں نکالے گی سب سے زیادہ پیسہ لے رہے تھے تم اس کاؤنٹی سے تمہاری پرفارمنس اتنی اچھی تھی تو کیوں تمہیں نکالے گی تمہاری اس گھٹی آرگت کی وجہ سے نکالی یہ ہے وہ ہوتا ہے سارا پر آمان بازی ہے وہ پبلکلی ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے بھائی انہوں نے تو وہ بھی بیچا تھا الڈزیرہ کی ڈاکیومنٹری پر وہ بیچا تھا وہاں پہ انہوں نے ایک اتفیس کیا تھا انہوں نے وہ پبلکلی اپاوڈ ڈیلائز نہیں کیا سب کو چھوڑے